موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کوئی دیوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے انشاءاللہ تو چلیے آج کا وی لاؤگ سٹارٹ کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاس وی لاؤگ میں جو ہے وہ ہم گبالہ پہنچ گئے تھے اور یہ جو ہے اس وقت ہم گبالہ کے جو ہمارا ریزارٹ ہوتیل ہے اس کے اندر انٹر ہو گئے تھے تو آپ اس کا جو ہے وہ ڈیکوریشن وغیرہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور یہ فائی فسٹر ہوتیل ہے اور یہ اس کا نام ہے کفستفندق تو یہ سب سے زیادہ فیمس ہوتیل ہے یہاں کا گبالہ کا اور یہ باہر کے ویوز زرہ دیکھیں اتنا خوبصورت لگ رہا تھا نا پورا دور دور تک آپ کو نظر آ رہا تھا برحل اب جو ہے وہ بس ہم ہم اپنے روم کیلئے موف کر رہے ہیں یہ گراؤن فلور ہے اس کا تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ریسیپشن اور باقی کافی ایریا جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو روم تھا وہ فیف فلور پر تھا تو اب تھوڑ سا میں اس کی انٹیریر اور ڈیکوریشن کی بات کروں تو انہوں نے بہت خوبصورت اور بہت اچھی تین کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کچھ جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے کلچر کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا تھا ڈیفرنٹ چیزوں سے سو یہ جو ہے ہم آگئے اس کے ٹاپ فلور پر اور یہاں پر انہوں نے بہت بڑا ایریا دیا آپ میٹا پیریہ کہہ لیں یا سٹنگ ایریا کہہ لیں کہ آپ اگر جیسے بہار بیٹھ کے انجوائے کرنا چاہیں تھوڑا سی ویوز کو تو اب یہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں اور بس ساتھ ہی لابی آئے گی اور اس کے بعد پھر ہمارا روم آ جائے گا اور اس وقت ہم انٹر ہو چکے ہم نے روم کے اندر اور لیٹری سٹیکنگ مجھے چیز کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں تھا جب میں روم کے اندر انٹر ہوئی میں بھی اتنی سرپرائز ہو گئی تھی اور میں بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ جو ہے وہ ایک دم سے آپ کو سرپرائز ملے تو لیٹری سٹیکنگ وہ فیلنگز ہی الگ ہوتی ہیں تو ویسے یہ ہے حقیقت کے انسان کو اپنی زندگی میں اس طرح کے چھوٹے موٹے گفت ایک دوسرے کو دیتے رہنے چاہیے اسی کیا ہوتا ہے مزید آپ کی زندگی میں مٹھاز گھل جاتی ہے تو یہاں پہ husband نے چیزکیک مگوا کے رکھا تھا جو کہ میرا فیورٹ ہے مجھے پیشتہ میں ایسا لگتا ہے ہم فیمیلز جانب وہ بہت ایکسپریسیو ہوتے ہیں ایدھر وہ بھلے غصہ ہو وہ ہماری محبت ہو کچھ بھی مگر مرد حضرات جانب وہ تھوڑی سی اس چیزوں میں ان کی لیکنگ ہوتی ہے اور وہ کبھی کبھار اس طریح محبت آپ کو جب ایکسپریس کر دینا تو ان کا بڑا شکر گزار ہونا چاہیے تو چلیے میں آپ کو اپنے روم کا ٹور دیتی ہوں جیسے ہمیں انٹر ہوئے تو بلکل سائٹ میں جو ہے وہ باتھوم پلس واش روم تھا اور اس کے بعد جیسے آپ آگے جائیں گے تو وہی سیم روم کے اندر جو فیڈیچر دیا جاتا ہے کبھرڈ ڈریسنگ ہو گئی اور باقی ٹی وی یونٹ ٹی وی یہ سب چیزیں لیکن اس کا سب سے بہترین پارٹ جو تھا وہ میں اب آپ کو دکھاؤں گی مطلب جو ہے نا میرا تو سچی بات ہے اتنا دل میں آدھے گھنٹے تک سے وہاں پہ کھڑوں کے وہ بیوز دیکھتی رہی ہوں تو اس کمرے کا بہترین پارٹ جو ہے وہ یہ ہے اور یہ جو ہے اس کا بیک سائید یہ ہوتیل کا فورت فلور ہے اس پہ ہی ساری سنو سری لیٹی ایکٹیوٹیز ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم جا کے اس کو ڈسکاور کریں گے ابھی پلان ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کریں کیونکہ بہت تھگ ہیں صبح سے جو ہے وہ تقریباً مطلب ہم ایک رات پہلے سے مسلسل ٹرائولنگ میں ہمارا گزار رہا ہے تو ابھی جو ہے بہت تکن ہو رہی ہیں انشاءاللہ شام میں تھوڑا سا ایک دو گھنٹے بعد اس کو ڈسکاور کریں گے پھرنے نہ اچھ چکے ہیں اب ہم جا رہے ہیں بہار کچھ ڈینر کے لیے آپ کو میری آواز سن کے آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے شدید والا فلو ہو گیا تھا کیونکہ دوبائی میں اتنی ٹھینڈک تھی نہیں اور وہاں پر جو ہے وہ مائنس ون مائنس ٹو تھا لیکن الحمدللہ میں اپنے ساتھ جو ہے وہ سمارٹلی پیکنگ کر کے لیے گئی تھی تو میڈیسن باکس رکھا ہوا تھا تو مجھے ٹینشن نہیں تھی تو بس یہ تھا کہ اس پاس ہم کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے تو میں نے کہا کھانا کھانے کے بعد آکے ہمیں ڈوز لے لوں گی سارے میڈیسنز کے تو اب ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم کہیں بہار نہیں جا رہے ہم نے ہی سوچا ہے کہ ہم جو ہے اپنے ہی ہوتیل کے ریسٹورینٹ میں جائیں گے جو کہ تھرڈ فلور پہ تھا تو اس بلٹنگ کا جو تھرڈ فلور ہے وہ انہوں نے پورا ریزرف کیا ہوئے ہے ریسٹورینٹ کے لیے اور اس کے اندر بھی دو پارٹس ہیں یہ والا ایڈیا جو ہے وہ سارے انہوں نے صبح بریکفاس جو وہ فیڈ بریکفاس ہوتا ہے اس کے لیے ریزرف کیا ہوئے ہے اور جو آگے والا پورشنوں کا وہ دینر کے لیے ریزرف کیا ہوئے وہ ایک طریقے سے یہ ہی کہ اگر کوئی آپ کی میٹنگ بہتر ہے تو اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں برحل آپ اس وقت میں آپ کو دکھاؤں اتنا سکون تھا آپ کو لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ کوئن سی جگہ آگئے ہیں جہاں آپ کو بندہ نہ بندی کی ساتھ سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی حصل بھی لائف ہوتی ہے اس میں آپ کو ایک ٹائم چاہیے ہوتا ہے اپنے لیے پرسنلی کہ جہاں آپ ایسی جگہ جائیں جہاں آپ اپنی ذات کو ٹائم دے سکیں تو برحل یہاں پہ ہم نے باہر بھی ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر آپ باہر بیٹھ کے کھانا چاہیں مگر اسنو کی وجہ سے وہ پورا ایریا فریز ہوا ہوا تھا اور میں کہتا ہوں وہ عظیم انسان ہوگا جو اس وقت بیٹھ کے باہر گھا ہے تو برحل اب ہم جو ہے وہ ڈینر والی جو ایریا جہاں پہ ڈینر ان کا ہوتا ہے وہاں پر ہم اس فہلی ایریا میں آ گئے تھے اور یہاں پہ لائٹ میوزک وغیرہ چل رہا تھا اور فیملیز ہمارے بعد آنا شروع ہی تھی ہم تو ہی سمجھے تھے کہ ہم ہی بہت لیٹ ہیں لیکن بھائی ہمارے بعد فیملیز آنا شروع ہی تھی تو اس وقت جو ہے وہ بس ہم نے جو ہے آرڈر کیا تو میں نے جو ہے میرا پیزا ہونے کو بہت دلچارا تھا تو میں نے یہاں پر پیزا آٹر کر دیا تھا اور ساتھ میں جو ہے میرے ہزمن ان کو دلچارا تھا کہ وہ مٹن چاپس لیم چاپس آرڈر کرے تو انہوں لیم چاپس آرڈر کی تھی اچھا جی باقی یہ ہے کہ کھانا بہت اچھا تھا اور مجھے ان کی بریڈز بہت مزیگی لگ رہی تھی بہت مزیگی بریڈز وغیرہ تھی ان کی اور بس کھانا بہت کھانا کی اب ہمارا پلان تھا کہ ہم تھوڑ سے بہار کو ڈسکور کریں تو یہ بسکلی ووال آئریا یعنی یہ فورت فلور ہے ہوتیل کا اور یہ وہ والی آئریا ہے جو میری روم کے ونڈو سے میں نے آپ کو شام کے وقت دکھایا تھا تو برحل ہم اب جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر تو جو ہے وہ میرے اور میرے ہزبنٹ کے علاوہ ہمیں کوئی آدم ذات نظر نہیں آیا اور یہاں پر جو ہے نا سب کچھ بند ہو چکا تھا برحل ہم نے کہا کہ تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپسی چلتے ہیں جب اتنی اوپر آئے ہیں مجھے لگ رہا تھا یہ سٹالز ابھی کھلے میں ہوں گے اور میں اپنے ہزبنٹ سے کہی رہی کہ ہم یہاں پر بیٹھ کے جو نا وہ کافی وغیرہ پییں گے تھوڑا سا انجوائے کریں گے اور برف جو تھی نا مطلب ٹرات کے وقت اتنی زیادہ ٹھنڈ تھی اتنا مزہ ہرہا تھا کہ میں آپ کو بتائیں سکتی سردی تو لگی رہی تھی لیکن جو انجوائے کرنے کا وہ تھا نا بس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اتنی زیادہ برف جمعی بھی تھی اور یہ جو ہے نا اس کے بیک سائیڈ پر بنی بھی تھی لیک یہ پوری فریز ہوئی بھی تھی پوری کی پوری ٹیمپریچر کی وجہ سے مطلب میں کہتی ہوں گبالہ جو ہے نا وہ ایسی جگہ ہے اگر آپ سکون کی خاطر جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ضرور پریفر کروں گی ریکممنٹ کروں گی کہ آپ ضبور جائیں آپ سے ویوز چیک کریں اتنے خوبصورت ویوز ہیں نا رات کو جو ہم واک پہ نکلے تو مجھے بہت سکون مل رہا تھا اور چلیں آج کا ویلوگ یہی پھر سٹوف کرتی ہوں انشاءاللہ جلدی نیو ویلوگ لے کیا ہوں گی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور امید کر رہی ہوں آپ لوگ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں جلدی اللہ حافظ